بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنائیں گے کہ ایک بکری نے شیر کے بچے کو کس طرح پالا لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہ بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ جان کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے محترم ناظرین گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بکری کے نیکی کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک بار اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرائیا اور سمجھایا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے وہ شیڑ تو موقع کی تلاش میں تھا بھوکا تھا للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی وہ کیا کرتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک درندے ایک جانور نے میرے بچوں کو کھا لیا بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی اے اللہ میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان لیکن میں صبر کروں گی کوئی شکوہ نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے میرے ساتھ بہت برا کیا بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی لیکن اللہ نے اس بکری سے دوبارہ ایک اور امتحان لینا تھا بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں میرے بچے تو نہیں ہیں چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں اور اچانک جنگل میں توفانی باری شروع ہو گئی اب وہ چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا وہ بہت چھوٹا بچہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے وہ بیمار بھی لگ رہا تھا بکری نے اسے بار بار دیکھ کر نظر انداز کر لیا اور اس نے نظریں چُرالی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ ہی اور ایک شیر نے ہی میرے بچوں کو کھا لیا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچے کو کھا لیا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا تو بچہ ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بھری نظروں سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے یہاں پڑے پڑے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کرنے کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں یہ بیچارہ اکیلہ گھبرائے گا کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے چنانچہ بکری اسے گھر لے آئی یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ بکری اب اس کی ماں بن گئی تھی یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی بکری نے بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائے رکھتی اب اللہ نے بکری کو اس کے بھی بچے دے دئیے یعنی بکری کے بھی اپنے بچے پیدا ہو گئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں رکھا بلکہ اسی طرح سے پیار کرتی رہی وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا شیر بڑا ہو گیا اور بکریوں بھی بڑی ہو گئیں بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر لگا رہتا تھا اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے لیکن اب اس کی بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب وہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے بکری یہ سوچتی کہ کیا یہ مجھے کھالے گا اور میرے بچوں کو بھی کھالے گا تو بکری اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے ماں بن کر پالا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے شیر اب جوان ہو چکا تھا بکری کا بہت خیال رکھتا تھا بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا بکری اس کو دعا دیتی تھی محترم ناظرین اب اللہ کی شانِ کریمی دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک بھوکا شیر آ گیا اور درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتے شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا اس شیر نے کہا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی سہارا نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا اور جب میں جوان ہو گیا ہوں تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھالوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے دل میں اس بکری کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کوئی بھی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاد سکتا میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ غرانے لگا اور کہنے لگا ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے تو جوان شیر نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے تو کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور اپنے داتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بکری کہنے لگی میرے مالک میرے مولا میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ مچ میرا بیٹا بن گیا تو محترم ناظرین اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا اس کا بیٹا بن کر رہ گیا آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت کم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں آج کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں ہوتی اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے جب ایک درندہ پکری کی محبت کا احساس کیا تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ماں باپ کی محبت کا احساس کریں آخر میں گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو یا کچھ محسوس کیا ہو تو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے شیئر کریں